گیتا سولنکی داخل ہو رہی لالا گینگ کا وکیل اس دستاویس کو بتاؤن سبوت کورٹ میں پیش کرے اس کے بعد یہ انویسٹیگیشن ہوگا کہ یہ انگوٹھے کا نشان واقعی میں گیتا سولنکی کا ہے یا نہیں اجوٹو چھے میں کسی کے ساتھ کسی رسطے میں نہیں جڑی وہ لوگ مجھے کئی لے گئے تھے تم کو یاد ہے یہ سب تمہارے پاس کپ کروایا گیا تھا لگ بھگ چار مہینے پہلے انہوں نے مجھے ڈرہ کر میرا انگوٹھا یہاں لگوا لیا نوست کو اتارو بایاں اٹھا آگے کر ادھر لگا شہر جاؤ اپنے آدمی کو بولو کہ کسی مجھسٹریٹ سے رسٹر کروا ہے یہ دباؤ میں لیا گیا انگوٹھے کے نشان انسپیکٹر اور ظاہر سی بات ہے ان ڈاکوں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ جب پکڑے جائے تب اسے سامنے پیش کریں جو آج انہوں نے کیا یہ ڈاکیومنٹس جالی ہیں مانوار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ڈاکوں کے ارادے صحیح نہیں ہیں لیکن یہ ڈاکیومنٹس صحیح ہیں کورٹ میں اس کا ویروت کانونی طور پر کرنا ہوگا لیکن وہ ایسے کیسے بول سکتا ہے ہمارے پاس فریعت کی کوپی ہے جس میں لکھا ہے کہ گیتا کا آپرن ہوا تھا اس دستاویس پر جو انگوٹھے کا نشان ہے اس کا پوشٹی کرن ہونے کے بعد اگر یہ ثابت ہوا کہ انگوٹھے کا نشان واقعی گیتا جی کا ہے تو پھر آپ کی کمپلنٹ اس دستاویس کے سامنے تھوڑی کمزور پڑ سکتی ہے سر جب بھی دو پارٹی کے بیچ کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور انہیں سٹیم پیپر پر اتارا جاتا ہے تب دونوں پارٹی اس کے پہچان بطر یعنی کہ identification papers کی copies بھی انہیں پیپر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں نہ تو سر دونوں کی نہیں نہ پرویس کی نہ گیتا سولنگ کی اور جب گیتا کا آپرن ہوا تھا تو گیتا نے چمبل بھی نہیں پہنے تھی تو پہچان بدرگاہ سے آئے گا انسپیکٹر صاحب یہ document جالی ہے نکلی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں یہ کوٹ میں داخل ضرور ہوں گے پر خارج ہوں گے پکا منوہر اور رمیش نے مل کر اس قرار کو خارج تو کروایا لیکن گیتا کی زندگی میں یاطناؤں کی بارڈ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی گیتا کے پیٹ کا گرب ابورشن کرنے کی سٹیٹ سے آگے نکل چکا تھا اور گاؤں کی خسر پسر اب پنچائت کی آواز بن گئی تھی جیسری کشنا رامدے کھاکا جیسری کشنا تم کو اور پرسوتم کھاکا کو پنچائت آفیس میں بلایا ہے ابھی ابھی بات تو چھے تم چلو وہیں چل کے پتہ چلائے گا سرپن سب بتا دیں گے آپ چلیے ہم آتے ہیں جلدی آئیے جی دیکھیں میں نے یہاں سب سے بات کی اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ گرپات کی جو عوضی ہوتی ہے میڈیکل اور کانونی طور پر وہ نکل چکی ہے اب ہمیں یہاں کے کوٹ میں اپل کرنے ہوگی پھر دیکھتے کوٹ کیا ڈیسائڈ کرتا ہے لیکن منور بھائی ہم دونوں یہ بچہ نہیں چاہتے آپ بھی جانتے ہیں یہ بچہ کیسے ہوا ہے اور ہمیں یہ بچہ رکھنا یا نہیں رکھنا یہ ہمارے علاوہ اور کوئی کیسے نکھی کر سکتا ہے دیکھو رمیش تم سمجھ نہیں رہے ہو اب ایک دو ہفتے بیٹے ہوتے تو تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چونکہ اتنے ہفتے بیٹ چکے ہیں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ گرپات کرانے سے ماں کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے دیوی ماں کا پرکوپ سارے گاؤں والے کیوں بھگتے ہیں مکیش رمیش کو سمجھا دے گیتا اس گاؤں میں نہیں رہ سکتی وہ مہلی ہو گئی ہے مہلی کیسے دنسو کاکات کیسے مہلی ہوگی گیتا اور سرپن جی دیوی ماں گیتا سے ناراض کیوں گی اس کو اگوا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے اس میں اس کی کیا غلطی ہے چوب تھا جا تیرا بھاسم نہیں چوننا ہمیں تجھے یہاں سوال جواب کرنے کے لیے نہیں بھلایا صرف جواب سننے کے لیے بھلایا پنچائت کا جواب اور پنچائت کا جواب یہ ہے کہ گیتا کو یہ گاؤں چھوڑنا ہوگا اور اگر اس کا پتی اس کے ماں باپ اس کا بھائی اس کے رسطے دار اگر کوئی بھی اس کا ساتھ دیں گے تو ان کا بھی بہشکار ہوگا آگے کچھ نہیں سننا رمیش کو سمجھا کہ وہ گیتا کو چھوڑ دیں لیکن سرپن جی اگر تُو نے ہماری بات نہیں مانی نا تو گاؤں میں رہنا دشوار ہو جائے گا تو رڑنے گیتا یہ گرب تو ہم گیرا کری رہیں گے کیونی ریتت حاصل ایک ایک دن جیسے مڑتا جا رہا ہے اور اور مسکل ہوگا نہیں بھن اور بھنے بولا ہے کہیں نہ کہیں سے مدد جرور ملے گی بھروس ہے نا مجھ پر ایک دنوں سے کہہ رہا تھا کہ کیکیتا اگر واپس آگئی تو ہم سب کے لیے بچہ نہیں ہوگا اب آگئی ہے تو بھوکتا ہوں تو کہاں جاتی بھا جانوروں کے ساتھ رہتی ارے اس کے نصیب میں اگر یہی لکھاتا تو یہی ہوتا اس کے نصیب میں بھاگ کے واپس آنے کا تھا وہی چھوہ اب ہمارے نصیب میں اس عمر میں گاؤں سے نکلنا لکھا ہے اور اوپر سے دیوی ماں کا پرکوپ نا تم سمجھتی ہو بھاگے کیا ہوگا چل بھئی سات مہینے تک گیتا کے ساتھ ساموہک بلاتکار کرنے والے چھ ڈاکووں میں سے چار کی زمانت ہو گئی اور دو پولس کسٹڈی میں رہ گئے دوسری اور گیتا کی اپنے انچاہے گرب کو گرانے کے لیے جنگ شروع ہوئی میری کلائنٹ گیتا سولنگ کی یہ گرب رکھنا نہیں چاہتی یہ ان کی مرجی کے بغیر ان کی کوکھ میں پل رہا ہے ان کو بندگ بنا کے رکھا گیا تھا اور ان کا بار بار ریپ کیا گیا تھا گرب بائی سپتے کا ہے جی صدر لیکن یہ بچہ ریپ سے کنسی ہوا ہے اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گیتا اسے گلے نہیں لگا پائے گی گیتا اسے نفرت نہیں کرے گی لیکن اپنا بھی تو نہیں کہہ پائے گی کیونکہ یہ بچہ انہیں بار بار وہ ساتھ مہینے یاد کروائے گا جب انہوں نے جیتے جی نرک کانوبھوں کیا تھا یہ کوٹ مانتی ہے گیتا سولنکی کے ساتھ ایک سنگین جرم ہوا ہے لیکن یہ ایبوشن کرنے کا فیصلہ صرف میڈیکل اوپینین کے آدھار پر ہی کیا جا سکتا ہے میں سیویل ہسپٹل میں تورند میڈیکل ایگزامینیشن کی ریکیمنیشن دیتا ہوں یہ کوٹ ایبوشن کا فیصلہ ان کے اوپینین کے بعد ہی لے گی گیتا سولنکی گیتا کی حالت دیکھ کر پنچایت کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے لیکن اس نے نرڑے لے لیا ہے گیتا اب ہمارے گاؤں میں ہماری برادری میں نہیں رہ سکتی باپو جی آپ سمجھے یہ نا سر پنچ کو وہ تو جانتے ہی ہے گیتا کی سالات سے گجری ہے سر پنچ کو اگر میں سمجھا بھی لوں اور وہ مان بھی جائے تب بھی وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے گاؤں کا کوئی بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن گاؤں والے کیوں نہیں مانیں گے باپو جی اگر سر پنچ اور پنچیات گاؤں والے کو بولے گی کہ گیتا گاؤں کی بیٹی ہے گیتا کے ساتھ جو کچھ بھی وہاں غلط ہوا ہے ہم سب کو ملکی گیتا کی جنگی پھر سے بنا نہیں چاہیے تو پھر گاؤں والے کیوں نہیں مانیں گے اور باپو جی آخر گاؤں کے ہر گھر میں ایک بیٹی ہے لیکن گاؤں میں دیوی ماں بھی ایک ہی ہے اسے کون منائے گا اس کے پرکوپ سے ہمیں کون بچائے گا باپو جی یہ دیوی ماں کا پرکوپ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب لوگ ملکے ڈر آتے دیوی ماں کے نام سے کوئی تو بتا ہے پنچیات میں کہ میری گیتا کا قصور کیا ہے سات مہینے تک الگ الگ آدمیوں سے سمبند رہے ہیں اے باپو جی وہ سمبند میری گیتا نے اپنی مرجی سے نہیں ماندے تھے میری گیتا کے ساتھ بلاتکار ہوا تھا بلاتکار اور سمبند اور بلاتکار میں وہی فرق ہوتا ہے جو فرق ہوتا ہے انسان اور جانور میں سوچنے میں اور بولنے میں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے لیکن زندگی جینے کے لیے سوچنا اور بولنا کافی نہیں ہے زندگی کے لیے سماج کی جرود پڑتی ہے گام کی جرود پڑتی ہے اکیلے نہیں جی سکتا کوئی ایک سے ایک پہنچے ہوئے لوگ ہیں رمیش تمہاری اس گاؤں میں تم تمہارے باپوچی کو سمجھاؤ نا ساید اس گاؤں سے تمہارے گاؤں کے لوگ زیادہ سمجھ دار ہوں گے یہاں بھی اتنا آسان نہیں ہے رمیش تم اور تمہاری پتنی کے انہوں ہوتے ہوئے بھی گیتا ساید اب بھول گئے میری باڑی کا نام گیتا ہے لیکن تم بھی ایک بات بھول گئے ہو جو میں نے تم سے کہا تھا جب تم یہاں آئے تھے چھوڑ دو گیتا کو کوئی نہیں اپنائے گا اسے نہ وہاں نہ یہاں تم اور تمہارے بچوں کے لیے یہاں پر جگہ ہے لیکن اس کے لیے نہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں بیٹا کہ چھوڑ دو اسے کاٹ دیا جب سماج اس سے ناتا توڑے گا تب اسے پتا چلے گا کہ اسے گیتا کو چھوڑ دینا چاہئے تھے میڈیکل ریپورٹس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ ایبورشن نہیں ہو سکتا ایبورشن کرنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ بچہ اپنی ماں کی مرجی کے خلاف اس دنیا میں لائے جاتا ہے تو اس کی جمعہ داری کون لے گا ماں تو نہیں لے گی کیونکہ اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا پرگیتا بار بار ایبورشن کے لیے دلیلیں کر چکی ہے میڈیکل کاؤنسل نے ایبورشن کے لیے منزوری دینے سے صاف انکار کیا ہے لیکن تمہیں اس نئے گراؤن پر ری اپیل کر سکتے ہو کہ بچے کی ذیمہ داری کون لے گا ویلیڈ آرگیمنٹ ہے سیپن صاحب ماری دکری بہت برا سمیہ دیکھ کے آئی ہے آپ سے تو کچھ چپا نہیں ہے میں ہمارے گر میں اس کو چپ چاپ چپا کے رکھوں گی پر یہ گاہو نکال نہ کرو صاحب مجھے پڑھوں تمہارا ویلیڈ آرگیمنٹ تم گیتا کو گاہوالیوں کی نظر سے چھپا کے رکھ لوگی پر کیا دیوی ماں کی نظروں سے دور رکھ سکتی ہو نہیں پہلے مجھے تم یہ بتاؤ ویلیڈ آرگیمنٹ کہ تم دیوی کو مانتی بھی ہو کی نہیں بالکل مانتی ہوں مانی رہا ہم آچو کاؤچو پر یہ بھی جانتی ہوں میں دیوی ماں کا دلہ ماں سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے میری دیوی ماں میری دیکھری کو دوسری نہیں مانے گی مجھے پورا بھی سواس ہے اور سر پنجی دیوی ماں سے مافی مانگنے کے لئے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم تیار ہیں دیوی ماں کے سامنے مافی مانگنے سے نہیں پراشت کرنا ہوگا پراشت پراشت کی شروعات کرتے ہیں بمچہ مہارات سے سلا لیتے ہیں میں نے بمچہ مہارات سے بات کی پہلے سی گاؤں بھی اتنی سار بھی پتا ہے ایک نئی مصیبت اپنے سر پر اوڑ لے مہارے دکھری کہا جائے گیا اس کا پتی ہاں میرے ساتھ رہت ہے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ پیٹ میں پاپ پڑھ رہا ہے وہ وہ بھی تو ہے یہ بچہ اگر گاؤں میں آ گیا نا تو پورے گاؤں کو شاپ لگ جائے گا گیتا بین خود اس بچے کو نہیں چاہتی وہ کورٹ میں کیس لڑ رہی اس بچے کو گرانے کے لئے اور مجھے پورا یقین ہے کہ کورٹ ان کے حق میں فیصلہ سنائے گا اس گاؤں کا کورٹ یہ پنچائت ہے اور پنچائت کا فیصلہ یہ ہے کہ گیتا کو گاؤں چھوڑنا ہی ہوگا مگر تم لوگ اتنا گڑگڑا رہے ہو تو چلو میں بمچہ مہارت سے بات کرلوں گا مہربانی مگر ان کا فیصلہ بھی ہمارے فیصلے سے الگ نہیں ہوگا زیادہ امید مت رکھو اس لیے گیتا کو گھر سے نکالنے کی تیاری شروع کر دو ہم آئی کورٹ اچھ نیالے میں اپیل کریں گے لیکن یہ سب کرنے میں ٹیم کتنا جائے گا آپ کو تو پتا ہے نا پیٹے میں بچہ ہاں رامی اس ٹائم تو نکلا جا رہا ہے میں کلی پیٹیشن فائل کروں گا اور ساری ارجنسی پیٹیشن میں بتا دوں گا اور جل سے جل سنوائی کی مان کروں گا گیتا مجھے نہیں دیکھتا کہ کوئی بھی کورٹ اتنی جلدی تاریخ دے گی مانے ماف کرو رمیز یہ جو کچھ بیوست میں تیرا کیا کسور یہ بیوستی میں کچھ نہیں کر سکی اپنے آپ کو مار ڈالنے کی حمد تک نو جھٹا سکی ایسا دوبارہ کبھی بولنا ہوتا توجے مالوں ہے توجے مہی تھی نا سات سات مہینے دین رات میں صرف ایک ہی بات سوچتا تھا میری گیتا زندہ ہے میری گیتا زندہ ہے اور دیکھا اے نا میری گیتا زندہ باس ویسے ہی ہمیں صرف ایک ہی بات سوچنے ہی ابھی ہمیں انصاف ملے گا اور دیکھنا ایک دن ہمارے ساتھ انصاف ہوگا میری واپس آنے ساب کو کون سی خوشی ملے کام کاج کائے نہیں میری اسی حالت اب تو میں بس ماتا جی سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ آجا اور یہ بچہ لے جا لے جا اپنے پاس ایک بات کون گیتا ان سب میں جیسے تمہارا کوئی کسور نہیں ہے اسے وہ بچے کا بھی کوئی کسور نہیں اس بچے کو دنیا میں لانا اتنا بیکار ہوگا اتنا بیکار ہوگا اسے چھو نہیں سکوں گی نہ دیکھ سکوں گی وہ بچارے بچے کو کیا معلوم تھا کہ وہ ایسے اس دنیا میں آنے والے ہیں تمہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں کوئی بولانے آئے گا تم جاؤگی اور پھر تم جال میں پس جاؤگی تم دونوں ایک ہی ہو دونوں کا کوئی دوست نہیں ہے تم دونوں قدرت کے سکار بنے ہو جانے دو مطلب جانے دو مطلب جانے دو ساپکے دو گیتا سے یہاں سے چلی جائے یہاں بھی اس کا نصیب لے جائے نکہاں لے کے جائے گا اس کا نصیب ہے تمہیں زیادہ جانسی کی رانی بننے کوشش مت کرو انتے کے لیماری بچے ہیں کوئی باپ پتا نی دکھری کے بارے میں ایسا نہیں کہتا وہ بھی اسی حالت میں ہاں اس کی حالت کی وجہ سے آج ہی پورا بکھیا کھلا ہوا ہے وہ اس کی حالت کی سوچیں گے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی اس سے بولو رمیش کے ساتھ چلی جائے یا پھر اکھنی چلی جائے لیکن اپنے پیٹ میں یہ منہوس بچانے کے گھوم رہی ہے ایسے لے گے جائے یہاں سے دیپیس اور ویرین یہ دونوں بھی منہوس ہے کیا چاہتی ہو تو اور برا دکھانے پر تو تولی ہوئی ہو تو فات اچتا میں کہ یہ بھی کرو چھو ارے تین جنگیاں جوڑی ہوئی اس کے ساتھ اور ہب ساید یہ چوتھی کہاں جائیں گے یہ لوگ ہاں کیسے جنگیں بتائیں گے لوگ ہماری زندگی کا کیا ہوگا پر تمہیں عام زندگی بسر کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے اس عمر میں ان بوڑی ہڈیوں کو تم کھکا سالکوں پر باہر جا کے پٹک ہوگی دیکھو یہ بات پیان سے سن لاؤ تو گیتا ایک لئے زندگی میں تکلیف سہیں یا پھر ہم سب تکلیف سہیں ان دونوں میں سے تم کوئی ایک راستہ چن لو بس دیکھو بین دیوی ماں کا سندیش میں نے سرپنچ کو دے دیا ہے بولو تم کیا چاہتی ہو ماں کا پرکوپ سارے گاؤں پر گرے یا تمہاری بیٹی کی چھایا بھی اس گاؤں پر نہ گرے میری بیٹی پیٹ سے ہے کہاں جائے گی بیچاری پیٹ سے نہیں پاپ سے ہے شیطان پل رہا ہے اس کے اندر ماں اسے ختم کرے گی اور ساتھ میں بھسم ہوگا سارا گاؤں منظور ہے؟ یہ کیسے منظور ہو سکتا ہے مہاراج ہم نے آپ کا فیصلہ ان کو سنا دیا تھا اسے دیوی ماں کا نیرنہ ہی سمجھو اتنے سوارتھی نہ بنو اپنے بچے کیلئے بیرادری کے سارے بچوں کا ناش مت کرواؤ مہلی ہو گئی ہے وہ دور رہو اس سے سب کی بھلائی اسی میں چھوڑ دو اسے اس کی تقدیر پر ایسے کیسے چھوڑ دے بینے میری میرے مو نہ لگ لڑکے گھنڈے دماغ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک تم لوگوں سے ضرورت نہیں ہے مجھے پھر بھی سمجھاتا ہوں اگر اس نے وہ بچہ کسی کو دے بھی دیا تو بھی اس کا پاپ کم نہیں ہوگا اس کی کوک مہلی ہے اس کا بدن اس کی آتما مہلی ہے اگر وہ پاس رہی تو گاؤں کے ساتھ ساتھ پوری برادری بھسم ہو جائے گی نئی میڈیکل رپورٹس بھی یہی کہتی ہیں کہ اب ابارشن نہیں ہو سکتا گرب پچیس ہفتوں کا ہو چکا ہے پچھلی اپیل کے وقت بائیس ہفتے ہوئے تھے میری کلائنٹ ریپ کی وجہ سے پینگنٹ ہوئی تھی اسے اس کے بلادکاریوں نے بندی بنا کے رکھا تھا اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے پھر یہ سجا کیوں سر بائیس ہفتے بھی رسکے ہی ہوتے ہیں ایڈوکیٹ اگر آپ کی کلائنٹ گیتہ سولنگ کی تب بھی ابارشن کرواتی تب بھی جان کا خطرہ ہی ہوتا اور اب یہ خطرہ 99% ہو گیا ہے ہندوستان کی کوئی بھی کورٹ اس سٹیج پر ابارشن ایلاو نہیں کرے گی اپرن پھر لگاتا چھے لوگوں کے ہاتھوں گینگ ریپ لگاتا سات مہینے تک گینگ ریپ اور اس پیچ یہ پریگننسی میری کلائنٹ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی ہے جب وہ ڈاکوں کی قید میں تھی تب ہمارے ایڈمینسٹریشن نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اور جب یہ ڈاکوں کی قید سے نکل کر اپنے آپ بھا گئی تب بھی ہمارے شاشن نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اگر ایسے حالات میں وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے اس کا جینا دوشوار ہو جائے گا یہ بچہ چوبیسو گھنٹے اسے ان ساتھ بہنکر مہینوں کی یاد دلاتا رہے گا یہ بہت نائنصافی ہے اس لئے میری اس عدالت سے درخواست ہے کہ میری کلائنٹ کی گر پات کی عرضی سوئیکار کی جائے یہ کورٹ آپ کی کلائنٹ گیتا سولنگ کی کی بھاونوں سے ذمہ داری راج سرکار کی ہوگی بچے کو چائلڈ کیر کمیٹی کو سوپ دیا جائے گا کورٹ یہ آدیش دیتی ہے کہ جب تک گیتا سولنگ کی اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی تب تک اس کی ساری دیکھ بھال کی ذمہ داری پرشاسن کی ہوگی میں تجھ کو یہاں کام دوں گا نا تو یہ پنچائت والے مجھے بھی نکال دیں گے نے نے بھائی مجھے ماف کر دیں بہت اکلیف بھائی کچھ بھی کام چاہیے ملجی بھائی رمیش سچ کہوں دوست اب دھاریری اور کنسولی میں کتنا انتر ہوگا یہاں پر بھی بات پھیلی ہوئی ہے تیرے سمجھ والے تو تجھے کام دینے سے دوری ہے لیکن وہ لوگ تجھے کسی اور جگہ بھی کام نہیں کرنے دیں گے ملجی بھائی سمجھ رہا ماری بات مان رمیش گیتہ بین اور بچوں کو لے گا کہیں دور ہی چلا جا جی 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 گھر کے باہر پولیس سرکشہ تینات اور پھر جہاں تک کام کا سوال ہے ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے ہمیں کام دینے کے لئے اب دل چھوٹا مت کرو میں کہتا ہوں پوری دنیا اپنی ہے ہم کسی نئے شہر میں جائیں گے وہاں جا کر نئی زندگی شروع کر گئے پھر سے اس کے لئے پیسے چاہیے موکس جو ہمارے بس بلکل بھی نہیں یہ ایک دو پولیس والے کب تک رہیں گے اور ان کے ہونے سے بھی نہ آپ کا کام کاج ہو رہا ہے اور نہ گاؤں میں آنا جانا ایک دن دال چھوٹا بھی ختم ہو جائے گا اور یہ پولیس والے چلے جائیں گے تب کیا ہوگا ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس نکال بار کرو گیتہ کو گیتہ میں ہوں ڈاکٹر پوجا مکوانا میں نے ہی تمہاری ڈیلیوری کی ہے ہمیں آدیش ہے کہ اس بچے کو جلا آدھیکاریوں کو سوب دیا جائے لیکن ہمارے نیاموں کے حساب سے مجھے تم سے ایک بار پوچھنا بنتا ہے کیا تم اس بچے کو رکھنا چاہتی ہو گیتہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے رمیز یہ سب کرنے میں لیکن لیکن میں اس بچے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتی میں جب بھی اسے دیکھوں گی مجھے اچھے اپنے چہرے نظر آئے گی میں سمجھتا ہوں گیتہ میں اگر اس بچے کے ساتھ رہی تو میں صرف اسے گالی اور بد دعا دوں گی ہر مسیبت کے لیے اسی کو کوسوں گی اس کا جیند دوسوار کر دوں گی میں جانتی ہو میں اتنی اچھی نہیں بن سکتی میرا دل اتا بڑا دہی ہے جدہ مد کر سرکار بچے کی اچھی دیکھ بال کریں گے اور ہم بھی ماتا جی کو پراتنا کریں گے کہ وہ بچے جہاں بھی رہے سوستر ہے اور مجھے وشواس ہے وہ بچے کی جیندگی اچھی ہوگی بس امید کرتا ہے کہ وہ بچے کو کبھی پتا نہ چلے وہ کس جرم کا ندیج ہے گیتا نے بچے کا مو تک نہیں دیکھا بچے کو چائلڈ کیر کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا لیکن رمیش اور گیتا کی درد بھری داستہ کا ایک اور ادھیایا بھی باقی تھا گاؤں سے باہر پھیک دو اس عورت کو اورنا دیوی ماں ابھی شاپ دیں گی سارے گاؤں کو میں نے پنچائت نے پورے گاؤں نے اس پریوار کا پورا بہشکار کر دیا ہے اور اسے سرکاری شرکشن مل گیا اور تو اور وہ گیتا سولنکی نے ایک بچے کو جنم بھی دے دیا ہے تم سب گاؤں والوں کے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے اب دیکھتے جاؤ کہ اسے ایک ایک گھر میں ایسی مایوسی چھائے گی جو تم نے سالوں میں نہ دیکھی ہو کہ ایک کرو مہاراج پراشت ہو سکتا ہے پر تم لوگوں سے نہیں جس نے پاپ کیا ہے اسی کو پراشت کرنا ہوگا اس گیتا سولنکی کو بلا کر لاؤ آج جو بھی ہے آمنے سامنے رکھتے مہاراج کرنا کیا ہوگا اسے گند بھری ہے اس کے شریر میں اس کے دل میں اس کے من میں اسے نکالنا ہوگا سارے گھاؤں کے سامنے اسے مافی مانگنی ہوگا صرف مافی نہیں سب کے سامنے گیتا کا شدھی کرن ہوگا شدھی کرن وہ کیسے ہوگا یہ ابھی دیوی ماں نے بتایا نہیں رات کو سندشہ آئے گا کل صبح بتایا جائے گا اوہ اوہ خوی وار کو بمچہ مہاراج گاؤں میں آ رہے ہیں پراشت کے اوپائے بتانے کے لیے اس سے دیوی کا پرکوب بھی ہٹے گا اور تم لوگوں کی زندگی پر لگاوا گران بھی ہٹے گا اور آپ لوگ یہ منوہر اور یہ ڈاکٹر اور یہ پولیس والے ان سے اور ان سے باتیں کر رہے ہیں نا ان کو اس بارے میں پتا نہیں چلنا چھئے رمیش ایک تو تُو بینہ بہن اور پرسطم کا دما دے اوپر سے تُو نے گاؤں والوں کے دل میں گصہ بھر دیا ہے اگر تُو نے اور زیادہ خوشیری کینا تو میں گاؤں والوں کے گصے کو روک نہیں پاؤں گا باپ تو ہے باپ دھول سکتا ہے مٹ سکتا ہے اسے میری شرطیں ماننی ہوں گی گھرا اترنا ہوگا اسے میری اس پرکشا میں لیکن میری گیتا نے کوئی گدرتی کی نہیں ہے چپ کر اوت ہو گیا بمچا مہاراج کو بڑی مشکل سے یہاں بھلا کر لائے ہیں وہ بھی کس طرح ہے مالوں وینہ بہن روئی گڑگڑائی ماتھا پٹکا اس نے بھیگ مانگی اب گیتا کے لیے اور تمہارے پریوار کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا ہے یہ ہم سب کے تم بات سنو اور اسے مانو سات مہینے ڈاکو کو گروہ کے ساتھ جنگل میں رہی نہ جائے سمبند ہوئے شیطان کے بچے کو بھی جنا وہ جو کچھ بھی آج سب جبر جستی ہوا تھا وہ تو چریت پرکشا میں پتا چلے گا تیری پتنی کا چریت شد ہے تو وہ اس پرکشا میں بینا کسی خروچ کے نکل جائے گی اور اگر اس کے اندر مہل ہے اتنا سا بھی تو اس پرکشا میں نشفل میرے دونوں ہاتھوں میں جاؤ کے بیج اس عورت کو بتانا ہوگا کہ میرے کون سے ہاتھ میں وشم سنگیا ہے اور کون سے ہاتھ میں سم سنگیا ہے اگر اس نے صحیح جواب دیا تو سمجھو اب اس کے اندر مہل نہیں ہے اور اگر اس نے صحیح نہیں بتایا تو سمجھو کہ مہل اب بھی اس کے اندر بھرا پڑا ہے یہ کوئی آخری راستہ نہیں ہے پرکشا کا اگر اس نے جاؤ کے بیج صحیح نہیں بتایا تو اسے وہ پتھر اپنے ماتے پر اٹھانا ہوگا میں ساتھنا کروں دیوی ماں مجھے سندیش دے گی تب میں آنکھیں کھولوں گا پر تب تک اگر اس نے وہ پتھر نہیں اٹھایا اسے وہ بھاری لگا تو اس کا مطلب ہے کہ چریتر ہلکا ہے اس کے بعد ایک ہی اپائے بستا ہے دھن پراشت گیتا اور اس کے پتی کو پنچائت کو دھن بھیٹ کر کے سب کے پیر چھو کر مافی مانگنی ہوگی اور دھن راشی ہوگی تیس ہزار روپے اے پر سربن جی میری پتنی نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے تو پرائیس شد کا سوال ہی نہیں اٹھتا رمیس چھولنگ کی مو بند کر اپنا چھمپ کر دیوی کے کام میں بادہ ڈالا ہے میں بادہ ڈالوں گا باس اوہ بہت ہو گیا میری پتنی نے حد سے زیادہ درد اور دکھ سین کی ہے اور اندھی ہوگی اندھی ہیں تم لوگ اور میں میری پتنی کو ایسی ویسی کوئی بھی وائیات رسم کے گجرنے نہیں دوں گا بہت لمبی زبان نکالی ہے تونے آدھ دیوی ماں کے سامنے آج تک اتنا برا اپمان کسی نے نہیں کیا دیوی ماں کا یہ دیوی ماں صرف تمہاری نہیں ہے اس گاؤں کی نہیں ہے دیوی ماں ہماری بھی ہے میری ہے میرے بچوں کی ہے میری پتنی کی ہے ایک بات کان کھول کے سن لینا اب میں زیادہ درد میں میری پتنی کو نہیں دیکھ سکتا یہ ہاتھ دہی گئی بس بس سن لو سبھی لوگ اگر یہ عورت اسی طرح اس گاؤں میں رہی بنا شدھی کے تو اس کا محل زہر بن کر گاؤں کے اور گھر کو ڈس لے گا اور سارا دوش اس عورت کا اور اس کے ناسک پتی کا ہوگا مہاراج بینہ برسطم سن لو تم کان کھول کر کے دو دن کی محلت دیتی ہے یہ پنچائت تمہیں صرف دو دن کی دو دن کے اندر یہ پنچائت اسی وقت اسی جگہ پر مہاراج کے ساتھ ملے گی تب تک تم فیصلہ کر لو یہ گیتا چریتر پرکشاہ دے گی یا اس گاؤں سے باہر جائے گی یہ اور او کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا سرپنجی گیتا کو چریتر پرکشاہ دے نہیں ہوگی اور یدی یہ پرکشاہ میں وفال ہو بھی تو کچھ کٹھوڑ اور کڑے قدم اٹھانے ہوں گے اور جس کے لئے تم صرف وہ تم ذمیدار ہوگے تم اب تو تم بہت حد کر رہے ہو رمیش کمان گاؤں والے نے ہم پر بحشکار ڈالا تھا ہم نے ان کے تلوے چاٹے تب انہوں نے تھوڑا سا رہم دکھایا ہے پر ایک راستہ سو جایا ہے ارے کیا راستہ دکھایا ہے باپو جی آپ کو سنگیا ہے گیتا کے چریتر کے اوپر گیتا کا چریت پویتھ ہے نا اس نے کوئی گلتی نہیں کیا نا ارے تو دینے دو اسے چریت پریکشا سب کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی ہو جائے گا تم لوگوں کو بلکل اندازہ نہیں ہے کہ گام میں کتنی نفرت ہے ہم لوگوں کے لئے اس بکت ہڑ بے گئے آپ کا گاہ اور گاہ والوں کے نفرت میری باڑی گیتا نے جو سین کیا نا اس کے بعد کوئی بھی انسان گیتا کو نفرت کرے تو وہ انسان انسان نہیں ہے کچھ اور ہی ہے دیکھو ہم لوگوں کے پاس ایک ہی جا رہا ہے کہ گیتا کو چریت پریکشا دینے کے لئے ہاں کہہ دیں اور اگر ہم نے نہیں کہا تو اس کے بعد بہت برا ہوگا اس کے بعد جو بھی تکلیفیں ہوں گی جو بھی کچھ ہوگا وہ سب کے پیچھے تم لوگوں کا جھوٹا عبیمان اور جھوٹی جت شامل ہوگی جن لوگوں نے اس اپرن، بلاتکار، پریگننسی اور سرکاری درلکشتہ کا بھار اٹھایا تھا انہیں اپنے درد پر مرم لگانے کا وقت بھی نہیں دیا گیا اُلٹا انہیں اور بھی یاتناؤں کی بوچ تلک کچھلا جا رہا تھا مارا مہاوے نہ یہ سب سینے کی طاقت ہے نہ احمد میں وعدہ کرتا ہوں گیتا اب آج کے بعد نہیں پمچا مہاراج ایک نمبر کا پاکھنڈی وہ اور گاؤں کے کچھ اگوائی کرانے والے لوگ سب ملے ہوگا مجھے تو لگتا ہے سب لوگ ڈر کے مارے یہاں بولتے ہوں گے اور جو نہیں مانتا ہے اس کو دیوان کے پرکوپ وہی تو مجھے میری گیتا سے بہت پریم ہے اب اسے جہادہ جلت سے نہیں گوجرنے دوں گا پتہ نہیں یہ گاؤں والے ڈر اور انشرتہ کے کوئے سے کب باریں جس کو جب بار نکلنے تب نکلیں نہیں نکلنے تو نہیں نکلیں میں نے نکل کر لیا میں میرے بچے اور گیتا کے ساتھ یہ گاؤں چھوڑ دوں گا بھوکا رہنا پڑا رہیں گے لیکن وہ ہی نئی شروعات ہوگی ہماری جنگی کی تمہیں جانا ہے نا بے شک چلے جانا لیکن ایسے بھاگ کر مچا ور اور اب تک تم نے یہ لڑائے بڑے طریقے سے لڑی ہے بس یہ آخری پڑاؤ ہے لیکن ہم لوگ کریں گے کیا منور بھائیں پنچات کو بیٹھنے دو بلائیں گے بمچا کو اور ہم وہاں جائیں گے گیتا جی کے ساتھ میں سوچا ہے رمیش اور گیتا نے موجود 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 موسیقی اور ہم لوگ ہمارا پریوار یہی رہے گا سن لو سب لوگ اسی گاؤں میں میں پڑھ ہمارا جماعیان ماری دگری کے ساتھ ہوں یہ سب کی ادھرائیس منور کا ہے منور سن لے یہ پنچائد بھی سرکار کا انگ ہوتی ہے یہ کوئی اہری گہری سنسا نہیں ہے کہ جو بھی آیا چھاپا لگوا دیا پنچائد گاؤں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن آپ یہ بمچا اور آپ کے پنچائد کے کچھ لوگ ہمارے حساب سے ملے ہوئے جو دیوی ماں کی آڑ میں لوٹ رہے ہیں پبلک دیوی ماں کا پویتر نام اپنے ناسری گھوٹوں میں مطلع یہ آدمی اتنی دیر سے دیوی ماں کے بارے میں چاہ کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا گاؤں والوں نے چھوڑیا پہنڈ رکھیے جو اسے برداشت کر رہے ہیں برداشت تو اب تک تمہیں گاؤں والے کرتے ہیں اب ان کیمرا کے سامنے بولو کیا ہے تمہارے فرمان کیا ہے تمہارے شدی کرن کرانے کے طریقے اور وہ بھی ایسی نردوش عورت کا شدی کرن جس کے ساتھ ایسا بہنگ کے راتسہ ہوا ریپوٹرز یہ ہے آپ کے سبجیکس اب یہی دیں گے آپ کو بائٹس ارے بمچا سرپنچ کیا ہوا بولیے نا دنیا کو سننا ہے کہ کس طرح سے تم گاؤں والے کو بھڑکاتے ہو ایک شوشیت ایک پیڈیت عورت کا بہشکار کرنے کے لیے اور کس طرح سے تم پورے گاؤں کو بیوکوف بناتے ہو اپنی ڈھونگی پریکشا کے نام پہ دیویما کے پرکوپ سے درپنجی بولیے نا چلیے کھرو جائیں ویسے بمچا مہارا جو سرپنچ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو رمیشو لنکی جی کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کنہوں نے آپ کی بیوی کے ساتھ کیا کروانا چاہا تھا رمیش گیتا مینہ جی مجھے نہیں لگتا دوبارہ یہ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے اور یہ بمچا تو گاؤں میں دیکھے گا بھی نہیں کبھی یہ بمچا مہارا ج کب تک باہر رہیں گے آپ کو جتنے تانے مارنے ہیں مارے گے پورشو تمگا لیکن آج جو ہم نے کیا ہے اس سے آپ کی بیٹی کو بہت ساری تکلیفوں سے آزادی ملی ہے پڑ کیا سدھی کب تک یہ ٹی وی والوں کو جو بلا کر آپ نے ناٹک کیا ہے ٹھیک ہے پڑ گاؤں کے لوگوں کی اصلیت آپ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے مجھے نہیں سمجھنی اصلیت گاؤں والوں کی موجودہ اصلیت مجھے تو ایک نئی اصلیت کو جنم لیتے ہوئے دیکھنا ہے ایک ایسی اصلیت جہاں پر کسی گیتا کو ایسی گھٹیا اور بھیزت کرانے والی پریقشہ دینی نہ پڑے ایک ایسی نئی اصلیت جہاں پر گاؤں کا سرپنچ گاؤں کا شوشک نہ پڑے ایک ایسی اصلیت جہاں پر بمچہ جیسے پاکھنڈی، ڈھونگی، کریمینل ساکر گاؤں والوں کو درم کے نام پر خوف نہ فیلا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر گیتا جی نے ان پاکھنڈیوں کی پریقشہ پاس کی ہوتی تو کیا یہ لوگ سنبھل جاتے ہیں بلکل نہیں یہ لوگ نئے نئے راستے دھونتے نئے نئے طریقے دھونتے آپ سے پیسے نکلوانے کے لیے اور وہ لوگ ایسا تب تک کرتے جب تک آپ پوری طرح سے برباد نہیں ہو جاتے کاکہ یہ لوگ آپ کا اور آپ کے پریوار کا گاؤں والوں کے سامنے ادارن کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس سے گاؤں والوں کے دلوں میں ڈر بنا رہے اور یہی ڈر ان کا اتھیار ہے ارے کم سے کم آپ کی بیٹی سے تو کچھ سکھے نرک میں تھی وہ نرک اور آپ کو جتنا ڈر ان گاؤں والوں سے ان پنچوں سے نا اس سے سو گناہ زیادہ ڈر اسے ان ڈاکووں سے تھا اور پھر بھی اسے دیکھئے کتنی ہمت کے ساتھ اس نے اپنے ڈر پر کابو کیا پوری ہمت کے ساتھ ان در اندوں کے چنگل سے باہر نکل آئی وہ اور اسے دیکھئے رمیش اس نے پتنی کے پرتی پریم اور ذمہ داری کے ایک نئی مثال قائم کی ہے ارے آپ کی پتنی وینا جی نے ماں کی بھومی کا بخو بھی سے نبھائی ہے اور مکیش نے بھائی کی تو ککا آپ کیوں نہیں بن سکتے نئی مثال سمجھداری اور مضبوطی کی کیوں ڈرتے کیوں ہیں آپ ان بمچہ جیسے مکاروں سے ہی پنچوں جیسے مکاروں سے چریترہ وہ ہوتا ہے جو انسانیت کی نئی مثال قائم کرتا ہے جو نیائے کے خلاف لڑتا ہے جو غائل کو سہارا دیتا ہے ایسے چریترہ والوں کو لوگوں کا پیار اور دعائے دونوں ملتی ہیں جو کسی بھی دیوی ماں کے آشیروات سے کم نہیں ہیں رمیش اور گیتا دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو جوڑ کر اس صدمے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اب بھی گاؤں کے اسی گھر میں رہتے ہیں لیکن انہیں ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں سرپنچ اور بمچہ کا ویروت کرنے کی وجہ سے بطور پرتکریہ گاؤں والے انہیں یا ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہیں بہت دکھد اور شرمناک ہے جو گیتا کے ساتھ ہوا کیا کیا نہیں سینہ پڑا اس عورت کو ڈکیتوں کے ہاتھ ہو لیکن سماج میں واپس لوٹنے کے بعد اس کے ساتھ جس طرح کا انیائے ہوا وہ سوال ضرور کھڑے کرتا ہے کہ آخرکار سماج میں کون اچھا ہے اور کون برا ہے اصلی مجرم صرف ڈکیت ہے یا سماج کی ڈکیانوسی سوچ بھی سرپنچ پنکر سے سو دیا جس کے گھر پر گیتا کو بندی بنا کر رکھا جاتا تھا اس نے کوٹ میں انٹیسیپیٹری بیل کے لیے اپلائی کیا تھا اور اسے بیل مل گئی ہے وہ اس وقت باہر ہے اور اپنی نومل زندگی بسر کر رہا ہے گیتا نے جس بچے کو جنم دیا اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ کیا گیا ٹیسٹ سے پتا چلا کہ بچہ سابر جلال کا ہے بچے کی دیکھ بھال ابھی سٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں جو لوکل میڈیا کوریت سے آگے ہی نہیں جا پاتے اور نیشنل میڈیا میں تو شاید ہی کبھی اجاگر ہوتے ہیں دوسری طرف ایک وہ بھارت بھی ہے جہاں سب کچھ تھم جاتا ہے جہاں وکاس کی بیل گاڑی تک نہیں پہنچتی اور وہ ہے گیتا اور رمیش کا بھارت جن کے لیے اچھے دن اور برے دن لالچی پنچائت اور چھٹے ہوئے پاخنڈی بابا تیہ کرتے ہیں جو اجیان غریبی اور ایشور کے خوف کو جرم اور شوشن کے لیے اپنا ہتھیار بناتے ہیں اگلے شکروار سے یعنی کے 18 دسمبر 2015 سے کرائم پیٹرول ستر کا شکروار کا اپیسوڈ رات ساڑے دس بجے ٹیلی کاسٹ ہوگا شنیوار اور رویوار کے اپیسوڈ رات گیارہ بجے اپنے نیمیت سمیے پر ہی ٹیلی کاسٹ ہوں گے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائم پیٹرول سترک میں اب اگلے شکروار رات ساڑے دس بجے تب تک اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائم پیٹرول سترک سبہ کے کو سیکھ ہم سب کو جہ موسیقی